ماشاءاللہ میرے خاجہ نور محمد مہاروی سرکار شہنشاہ چشت سے نسبت رکھنے والے آپ بھی اس محفل میں تشریف فرما ہے فخریال سنت عزت ماب جناب قبلہ مفتی فقیر حسین سعیدی صاحب اور فخریال سنت خطیب ملک و ملت نازش اہل سنت جناب قبلہ علامہ محمد ناصر چشتی سعیدی صاحب آپ بھی تشریف رکھتے ہیں اور مدر مکرم حضور قبلہ علامہ بابر علی مجددی صاحب فخر جنگ آپ بھی تشریف فرما ہے اور فخریال سنت خطیب پاکستان مفتی محمد عاصف اقبال رزوی صاحب خطیب اعظم آف ملتان جلوہ گر ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اپنے اپنے ہاتھ اٹھاؤ کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تو چلو ہمساہ حزیدگی میں کوئی دو نیکی کار لے نعرہ تکبیر اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ جن کے مرشد کامل ہیں ان کا ہاتھ تو نیچے ہونا ہی نہیں چاہیے نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مل کے بولو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ دونوں ہاتھ پھلا کر کے بولو سیدی مرشد یا نبی یا نبی سیدی مرشد یا نبی یا نبی سیدی مرشد عزت امام حضور قبلہ الہات پیر طریقت غلام رسول نقشبندی سیفی اب تشریف اللہ اللہ آپ کے علم حلم میں بزید برت عطا فرمائے پالون اسی اہوان آل تفایا کپ کپ بکیاں کیتے پیڑے اتے عشق پلے تھنڈایا تندی ہانڈی ماندہ سالن بابا جی تصور میں کسی حسینت آغوش ہو جانا کسی کو دیکھنا اور دیکھ کر خاموش ہو جانا تیری مست آنکھوں نے مجھے نشہ کر ڈالا ورنہ غیر ممکن تھا میرا مدھوش ہو جانا ہے تو پھر بولو نہیں تو پھر رہنے دو ہاتھ وہ اٹھا ہے جس کے برشت کا کرم اس کے پر صدہ بہار ہے بولو توجہ ہے نا میرے دوستان مدرم کسی کا زینت ہے ہم تم ساجن ایک ہوئے کہن سنن میں دو ارے من کو من سے تولیے دو من کیسے ہو موری صوت بن سگری بھی سر گئی جب کلمہ کی باجی بانس رہی ہے کیونکہ ہم چشتی کا عادری ہے میں نے چشتی کا عادری راگ پیش کر دیا ہے موری صوت بہت سگری کیونکہ لکھوں وفا کی انجمن ختیجہ کو سلام کرتے ہیں پانچ تن ختیجہ کو جس کا ہاتھ نہیں اٹھے گا اسے سرکار نے بلائے ہی نہیں کیونکہ لکھوں کیونکہ لکھوں یہ وہ چیزیں میں پڑھ رہا ہوں جو ہمارے سٹیجوں بلکہ پاکستان کے سارے مسلمانوں کے سٹیجوں پہ کم پڑھی جاتی ہے کیونکہ پچی سال ہو گئے ہیں تجربہ ہے محنت ہے اور لاکھوں کی لیبریری ہے ایسے نہیں دو شیر یاد کر لیے اور نکی بن کے آگئے دو دو تین تین گھنٹے خطاب کرتے ہیں جملہ پیش کر رہا ہوں سنو جملہ ایک جملہ خالص کاغری رنگ سے پیش کر کے پھر میں ادھر آ رہا ہوں گل کچھ بھی نہ تھا کل اسٹان کچھ بھی نہ تھا ان بتوں سے پہلے یہ کوئے بتان کچھ بھی نہ تھا میرے ہونے سے ہو گیا تیرا ہونہ ظاہر جب تک نہ میں ہوا ظاہر تیرا نشان کچھ بھی نہ تھا یہ مشکل باتیں ہیں یہ اسٹانے کے محول کی باتیں ہیں یہ آپ کی سمجھ سے آگے والی باتیں ہیں برہا کیوں نہ لکھوں وفا کی انجمن خطیجہ کو جھانکی زبان ہو جائے کبلا پھر اس میں گیرہ لگا رہا ہوں دوستو سنو اینشت جناندے مانویچ رچیا اُتھے ان بین اون بون آن بان کیا جو دی بغلدے ویچھے بین سرنگی اُتھے تین تین تون 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 تن تن کیا تے جو دو میرے مدہ بر ساپ ہوندہ ہے سنو یہ میرے جھانکی زبان ہے جو دو کرم دا وسطہ می کھل کے جو دو مالک چھتا پاڑ کے دیندہ ہے جو دو ناصر شاہ سی رونے ہیں مر ساتھوں پھین پھین نہیں ہوں دی اور ذکر آقادہ کرنا ہے گاج واج کے سنیاں تو میڑ میڑ نہیں ہوں بول دے دے نعرہ ایری صالت نعرہ ایری صالت نعرہ ایری صالت نعرہ ایری صالت جو دو کرم دا وسطہ می کھل کے وقت کن 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 نہیں ہوں دی چلو ایج کرو سعیدی صاحب نے پہلی باری بلایا جنہ دیا سمہ اپنے نانو سبان نبو جنہ دیا شنانسی کھاڑ دیا ڈیٹا مو کیا نے پھر وہ اپنی یہ تیاری کرو جنہ دے مرشد دا گھرہ میں وہ بولے جنت ہے ماما دیا دواما دیا چھامن ہاتھ اچھو گئے کہ سبان نبو سچی ہو جو ہے میرے دو ساتھ مہترم میں جملہ پیش کر رہا ہوں سمات کیجئے بہت بڑا لفظ کیوں نہ لکھوں وفا کی انجمن ختیجہ کو سلام کرتے ہیں یہ پانچ تن ختیجہ کو اور سمجھ کے موسنا اسلام خود محمد نے دیا ہے اپنی ابا کا کفان ختیجہ مہربانی مہربانی حضور ناصر بھئی آپ کی مہربانی میں میرٹ پہ پڑھنے والا ہوں کیوں نہ لکھوں وفا کی انجمن ختیجہ کو سلام کرتے ہیں یہ پانچ تن اور لیاکہ سعیدی صاحب کی دوسری فرمیش پر فہمو خیال و فکر سے اللہ ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے اللہ ہے فاطمہ نہیں اٹھے یہ سیدہ نے ہاتھوں پہ اٹھا کے دین کی بقاہ کے لیے بچے والے ہیں ان کے لیے تمہارے ہاتھ اٹھنے کو تیار نہیں ہیں سبحان اللہ کسی کے پاس نہیں اگر زہرہ کے لیے آپ کے پاس سبحان اللہ پھر زہرہ کے بیٹوں کی جنت لینے کے لیے کس موں سے در زہرہ پہ جاؤ گے ہاتھ وہ اٹھے جس کو اب باس کی وفا یاد ہے بشاہد بھئی میں جملہ کہہ رہا ہوں فہمو خیال و فکر سے اللہ ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے اللہ ہے فاطمہ اور سعیدی صاحب دختر کشی کے دیس میں بیٹی کا احترام تُو نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ کیا سنوگے سورہ اسے چھیڑ چھار مقدر کی دیکھ بھال یہ تیرا بلال بھی کتنا نرالا ہے فاطمہ ہاتھ اٹھاو میں ہاتھ ہے بولو کیا بات ہے جیتے رہو اگر بات میرٹ کی پہ ہو تو داد بھی میرٹ پہ ہونی چاہیے سنو مائیکل ایج ہاتھ دہ فیمیس پویٹ اف یوکی رائٹن ہی سیمیس پویٹ وانہیڈ مان او پیپل پارٹیکولرلی مسلم پیپل اف پاکستان لیسا تو بی کرفلی ایڈ فیتفلی ایڈیو پارٹی ایڈیو پارٹی ستی افتر سرگ او چائم مائکل سن نیسی سیلا ایڈیو پارٹی نیسی اللہ بیگے سرگتا محمد ایڈیو پارٹی Ang کہنا تجھ دوسری بطول کو ہی نہیں بنجے نارائے بنجے نارائے بنجے دنیز ہوا لکھ نارائے ہیلری نارائے ہیلری نارائے ہیلری کوئی بیٹھا ہے نارائے ہیلری اکبرہ نہ بولے میں نے تو کوئی برواہ نہیں کنجوس موڑ تو کنجوس ہوندہ ہے معصوم ازل تو معصوم ہوندہ ہے ایک پانچتند منکرنو سینگ نہیں ہوندے ہاتھ اٹھاؤ اپنے اپنے ہاتھ اٹھاؤ کوئی نہیں اٹھاتا تو اس کو اٹھاؤ تاکہ میڈیے پہ اس کی تصویر دی جا کاری صاحب چوکلہ ہاتھ کجھ نہیں ہوندہ اجے ماں رمضانو بڑی دیر توجہ ہے نا میرے دوستانو جملہ پیش کر رہا ہوں اب ریزوی بھائی دیکھنا غزالی زماک کے قدموں سے شرافت کو کتنی شرافت والی خیرات ملی ہے جملہ پیش کر رہا ہوں دیکھنا مجمع سے اب ہوتا کیا ہے کبھی آندھی کبھی بارش کبھی توفان کا عالم ہر دور میں موسم کے تغیر سے لڑی ہے چودہ سو برس بیت گئے مگر عشق علی میں ٹوٹی ہوئی دیوار ابھی پہروں پہ گھڑی ہیں سوانہ نہ ہے یہ کبھی ہوگی کبھی آندھی کبھی بارش اور لکی بیٹا اس بات کو سنو جملہ پیش کر رہا ہوں عبدالحکیم کی نگری سے آکے یہ مسجد یہ ممبر یہ مسلح علی کا ہے کائنات میں ہے جو کچھ واللہ علی کا ہے یہ دیوار یہ تر اس درار پہ گھوڑ کر کعبہ بھی کہہ رہا ہے اللہ علی کا ہے ہاتھ اٹھاؤ بولو حق 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 علی حق 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 علی حق 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 علی حق 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 علی حق 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 ایسے نہیں کہہ رہا ہے لحم و قلامی دم و قدمی جسوں کے جس میں روحوں کے روحی آنا مدینہ تول علم و علی و بابوہا آنا دار الحکمت و علی و بابوہا خدا کی قسم فقط یہ بھی نہیں کہ خیبر کو اڑاتا ہے علی اور یہ بھی نہیں کہ دشمن کو بھگاتا ہے علی آ میرے مولا کا یہ انداز بھی دیکھ شربت اپنے قاتل کو بھی لاتا ہے حق علی حق 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 آپ کی دل کی سرحدوں پر لکھنا چاہتا ہوں بھائی مشتاق بس اس جملے کے بعد آپ شرافت سے جائیں گے اور میری شرافت آپ کی شرافت کو ساتھ لے کے جائے گی بھائی مشتاق ایک جملہ کہہ رہا ہوں سنو یہ ہاتھ کھڑا کر کے سنیوں کا نوکر ہو کے نبی کے نام چومنے والوں کا غلام ہو کے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی سعیدی صاحب سعیدی کوٹے سے مجھے دعا دینا علی کی معرفت علی کی محبت علی کی ولایت یہ وراثت سے نہیں ملتی اگر ملتی ہے تو ماہوں کی شرافت سے ملتی ہے